اسلام علیکم بچے کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ جی بچے میں ہوں آپ کی ٹیچر میسیس افشہ یاسین اے پی فزکس وارمین ڈگری کوریج فورمین کے ایرور پکا جی بچے میں نے آپ کو کہا تھا نیکس لیکچر میں میں آپ لوگوں کو کریچ اوف رولز کے بارے میں بتاؤں گی یہ ہمارے پاس ہے یہ فرسٹ و فال میں آپ کو کریچ اوف فرسٹ رول کے بارے میں بتا رہی ہوں اکورڈنگ ٹو کریچ اوف فرسٹ رول یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کرنٹس کی آپ کو دکھائیں میں آئی ون ٹھیک ہے آئی ٹو دیز آر ٹو کرنٹس فلوئنگ ٹورڈ پوائنٹ اے یہ ہمارے پاس دو کرنٹس ہیں جو آپ کو ڈائیگرام میں بچے نظر آ رہے ہیں پوائنٹ اے کی طرف جو فلو کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایرو سائن شوزہ ڈریکشن اور کرنٹ یہ ہمارے پاس ایرو سائن ہے یہ ایرو سائن آئی ون اور یہ آئی ٹو شوزہ ڈریکشن آف دہ کرنٹ سیمیلی یہاں پہ دیکھیں آئی 3 آئی 3 آئی فور شوزہ ڈریکشن آف کرنٹس ہیوڈ شوزہ ڈریکشن hu کرنٹس فلوئنگ آئے فون پوائنٹ اے یہ وہ کرنٹ ہے آئی 2 آئی 4 جو کے پوائنٹ اے سے آئے جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس ہے اوہ تمہارے پاس ہی ، تو کرنٹس ہر ہی عندنا آئی ون في ڈریک آئی 2 کو اترپوائنٹ آئی اور یہاں پہ دیکھیں i3 and i4 are the current flowing away from the point a تو ہم creature first rule کو کیسے define کریں گے we define the creature first rule as the sum of all the current flowing toward a point is equal to the sum of all the current flowing away from the point تو sum جو ہے current کا جو point کی طرف move کرے گا وہ equal ہوگا sum of current کے جو flow کرے گا away from the point its mean i1 plus i2 is equal to i3 plus i4 according to creature first rule here پہ آپ دیکھیں i1 plus i2 is equal to i3 plus i4 this is the current flowing toward the point a i1 and i2 are is the current and i3 i4 is the current flowing away from the point a this is creature first rule the sum of all the current flowing toward the point a is equal to sum of all the current flowing toward away from the point a this is carcatcher first rule چلیں جی بچے اب ہم اس کی definition ہم نے کر لیا ہے diagram میں نے آپ کو اس کی بتائی ہے آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے question ہمارے پاس یہ بنتا ہے کہ define simple and complex network and explain the creature of rule simple network کے سرکٹ کے بارے میں بتانا ہے اور complex network کے بارے میں بتانا ہے سب سے پہلے ہم سیمپل سرکٹ کی بات کریں گے question number 18 میں ہم نے کوئی سیمپل سرکٹ میں کو دیکھنا ہے تو دیکھیں سیمپل الیکٹریکل سرکٹ میں consist of more than one ریزسٹر جو سیمپل ہمارے پاس الیکٹرونک سرکٹ ہوتا ہے نا بچے وہ اے دو وہ ایک سے زیادہ ریزسٹر پر مشکل ہوتا ہے but a single voltage source دیکھیں single voltage source ہوتا ہے سیمپل سرکٹ can be solved by using Ohamla سیمپل سرکٹ کو ہم solve کر سکتے ہیں Ohamla کو use کرتے ہوئے یا rules of series and parallel combination of resistor کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیمپل سرکٹ جس کو ہم easily define کر سکتے ہیں Ohamla کو use کرتے ہوئے اور اگر ہم rule of series and parallel combination of circuit کے apply کریں تو اس کو ہم simple circuit کو solve کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس ہے complex network جب ہم بچے complex network کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ when the electrical circuit consists of number of resistance جب ہمارے پاس electrical circuit ایک سے زیادہ resistance پہ مشمیل ہوگا تو کیا ہوگا number of electrical voltage source اور number of electrical voltage source بھی ہمارے پاس ہوگی ٹھیک ہے number of electrical circuit میں ہمارے پاس complex circuit ہے نا بچے اس میں ہمارے پاس number of resistance بھی ہوں گے اور number of electrical voltage source بھی ہوں گے ٹھیک ہے then such a circuit is called complex circuit کو ڈیفائن کریں گے کہ وہ کیا ہے جیسے کچھ افرس سو کو میں نے ابھی آپ کو ڈیفائن کیا تو یہ کیا ہے کہ this rule is accordance with the law of conservation of conservation of charge ٹھیک ہے this rule is accordance with law of conservation of charge it states that some of all the currents meeting at a point in a circuit is zero اس کو message state کریں گے some of all the current جتنا بھی sum ہمیں accordance کا جو کسی بھی point پہ meeting point پہ ہے تو اس circuit میں اس کو ہم zero کا نام دیں گے for example sum of all the current meeting at a point is equal to zero اس equation میں آپ دیکھیں گے یہ diagram ہمارے پاس ٹھیک ہے بچے اچھا جی دیکھیں the sum of all the current flowing toward a point is equal to the sum of all the current flowing away from the point یہ میں نے آپ کو بتایا یہ sum of all the current flowing toward the point this is the sum of all the current flowing away from the point a تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پر submission i is equal to zero ہو جاتا ہے اچھا جی اب ہم اس کے explain کیسے کریں گے دیکھیں consider four resistance while meeting at a point a as shown in fig the current flowing toward the points a first example ہمارے پاس four resistance wire ہیں جو کہ point a پہ مل رہی ہیں جیسے کہ آپ کو fig میں دکھایا ہو ہے current flow کرے گا ان points میں سے ٹھیک ہے اے میں سے اے میں سے جو current فلو کرے توارڈ a وہ ہے i1 and i2 and the current flowing away from the point are i3 and i4 جو point a سے دو جا رہا ہے وہ ہے i3 اور i4 ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کی ڈائیگریز کی ایرو سائن سے آپ دیکھیں یہ ایرو سائن ہے ٹھیک ہے بچے یہ اچھا جی نیسٹ یہ لیں بچے سائن کنونشن کنونشن اس کا کیا گیا مطلب سائن اس کے ساتھ positive اور negative کس طرح سے ہم لگائیں گے وہ جو current flowing toward a point is taken as positive جیسے i1 اور i2 کا sign positive ہوگا ٹھیک ہے and flowing away from the point is taken as negative اور جو point سے ہوئے جائے گا اس کو negative لیں گے جیسے i3 اور i4 ہے اس کے ساتھ ہم negative sign لگائیں گے یہ i1 اور i2 ہے یہ toward the point a ہے اس کے ساتھ ہم positive sign لگائیں گے تو so thus we can write equation as i1 plus i2 minus i3 minus i4 is equal to zero so i1 plus i2 is equal to i3 plus i4 یہ دونوں ہمارے پاس left hand side بہت جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بچے which is the which is in accordance to the law of concentration of charge جو law of concentration of charge کے مطابق ہے ٹھیک ہے بچے and creature first tool is also known as creature of point rule creature first tool کو ہم creature of point rule کا نام بھی دیں گے ٹھیک ہے بچے تو یہ آپ کا simple style creature first rule تھا بہت easy سا ہے اور بہت easy سی اس کی دیکھیں ایکویشن ہے mathematical equation آپ کو نظر آ رہی ہے اور بہت simple سے اس کی ڈائیگرام ہے اس کو بچے اچھے سے آپ کریں یہ ہمارے پاس ہم جائیں complex network کی طرف اس میں ہم نے سب سے پہلے ہمیں creature of rules کو کہنا ہو گئی ہے ہمارے پاس تاکوچھا فاس کو جی بچے اب جو اس میں ہم نے نیکسٹو ٹوپک اس کا پوائنٹر چل رہا ہے creature of rules میں important note یہاں بھی دیکھیں آپ اس میں کہ if there is no sink negative terminal the source of charge at the point the total charge flowing towards the point is equal to the total charge flowing away from the point چلیں جی creature of second rule کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں according to creature of second rule یہ ہمارے پاس creature of second rule ہے e1 r1 ٹھیک ہے e1 r1 e2 r2 i is the current flowing to the circuit یہ e1 minus i1 r1 یہاں بھی اس طرح سے current flow کرے گا so اس کا sign positive ہوگا e1 minus دیکھیں i1 r1 پھر minus e2 پھر ہمارے پاس plus ir2 جاتا ہے is equal to zero this is carcache of second rule ٹھیک ہے یہ اس کی colorful diagram ہے اس میں آپ دیکھ لیں سیم یہی بات ہے اس میں ٹھیک ہے بچے یہاں پہ دیکھیں the sign of current is anti-clockwise so e1 minus ir1 minus e2 plus ir2 is equal to zero یہ ہے creature of second rule کی equation اس کو ہم نے ابھی probe کرنا ہے جی بچے creature of second rule میں آپ دیکھیں this rule is in accordance with law conservation of energy یہ ہے law conservation of energy کے مطابق ٹھیک ہے کیسی درجبلک sum of potential change along a closed loop is equal to zero یہ ہے potential along the closed loop total جو ہے potential change جتنا بھی آئے گا closed loop میں وہ zero ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں consider a circuit consisting of two batteries e1 and e2 two batteries e1 and e2 and two resistance r1 and r2 as shown in fig ٹھیک ہے the direction of current flowing through a closed circuit depends upon the cell having greater emf ٹھیک ہے then let e1 is greater than e2 e1 کی value greater ہے e2 سے پھر کیا ہوگا then the current flow in anti-clockwise direction current anti-clockwise direction میں flow کرے گا now when the positive charge del q due to current i is in the closed circuit passes through the cell even from low to high potential جب potential charge del q current i کی وجہ سے close circuit میں pass out ہوگا cell even میں سے low to high potential کی طرف تو it gain energy یہ energy gain کرے گا ٹھیک ہے because work is done on it کیونکہ اس پہ کام ہوا ہے so energy gain is equal to e1 del q جب یہاں پہ دیکھیں for example آپ کو explanation میں دوبارہ repeat کر رہتی ہوں کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک circuit ہے جو کہ دو بیٹریز اور دو resistance پہ مشوئل ہیں جیسے کہ فکر میں آپ کو دکھایا ہوا ہے اور current کے direction یہاں پہ دیکھیں close circuit میں depend کرتی ہے cell having greater emf جس کا greater emf ہے for example یہاں پہ ہم یہ e1 کی value greater جاتے e2 سے so current flow in anti-clockwise direction flow کرے گا اور جب positive charge q current i کی وجہ سے close circuit میں e1 میں سے pass out کرے گا low to high potential کی طرف تو یہ energy gain کرے گا کیونکہ work اس کے لئے ہمیں work کرنا پڑا ہے so energy gain is equal to e1 del q when the current passes through the cell e2 current e2 میں سے pass out ہوگا it loss energy تو یہ energy loss کرے گا because in this case کیونکہ اس case میں the charge pass from high to low tension تو کیونکہ یہاں پہ charge ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ high to low کی طرف پاس ہوا ہے جبکہ e1 میں سے جب pass out ہوا وہ low to high کی طرف گیا ہے یہ اور جب e2 میں سے pass out ہوا ہے تو وہ high to low کی طرف آئے گا تو energy loss ہوگا so energy loss is equal to minus e2 del q یہاں پہ دیکھیں energy gain ہوئی ہے اس کو ہم positive sign سے show کریں گے یہاں پہ energy lost ہوئی ہے اس کو minus e2 del q سے show کریں گے when the current passing through the resistor i r1 the charge del q lost energy so energy lost is equal to minus ir1 del q جب current pass out ہوگا r1 میں سے یہاں سے اس r1 میں سے pass out ہوگا تو charge q loss کرے گا energy کو اس کو ہم اس لیے ایسے show کریں گے energy loss is equal to minus ir1 del q جب current pass کرے گا r2 میں سے تو energy charge loss کرے گا energy so جب یہ r2 میں سے pass out کرے گا پھر بھی energy loss ہوگا تو ہم اس کو ایسے show کریں گے energy loss is equal to minus ir2 del q تو ہماری بس بچے 4 equation آ جاتی ہے فرس میں دیکھیں energy gain ہوئی ہے جب current flow is close circuit میں pass out ہوا battery even میں سے cell even میں سے low to high potential کی طرف تو work done گوار کیا energy gain کی تو اس کو ہم positive sign سے show کریں گے جب current pass out ہوا e2 میں سے اس نے energy loss کی کیونکہ یہ high to low کی طرف آئے گا ٹھیک ہے you need to change the charge passes from high to low potential ٹھیک ہے یہ minus sign آیا same message of current pass out to resistance r1 میں سے تو charge del q loss energy so energy loss is equal to that ٹھیک ہے when the current passes through the جب current pass out ہوگا resistance r2 میں سے تو charge del q loss energy so energy loss is equal to that where ir1 and ir2 are the potential drop across the resistance r1 and r2 یہاں پہ ir1 and ir2 کیا ہے potential drop operations r1 and ir2 finally the current approaches the negative terminal of the cell finally current approach ہو جائے گا پہنچ جائے گا negative terminal of cell e1 کی طرف یہاں یہ e1 کی طرف یہاں سے move کرتے ہوئے r1 e1 r2 یہاں سے pass out ہوتے ہو پھر یہ اس negative terminal تک یہ واپس پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ move کرتے ہوئے anti-close twice تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس of the cell according to love conservation of energy the total change in energy must be zero so e1 del q یہ دیکھیں ہمارے پاس four equation یہ first یہ second یہ third اور یہ fourth اس طرح سے ہم ان کو set کر لیں گے جہاں پہ del q common ہے لے لیں گے ہم یہاں پہ e1 minus ir1 minus c2 minus ir2 ہم نے bracket میں لیا یہ cancel del q not equal to zero so e1 minus ir1 minus e2 minus ir2 is equal to zero which expresses the creature of second rule the creature of second rule کو express کرتا ہے ٹھیک ہے تو rules of finding the potential change کیسے ہم find کریں گے potential change کو the following rules can be applied to find the potential changes first ہے if the source of emf is traversed from negative to positive terminal اگر source of emf traverse نو نیگیٹیو سے پوزیٹیو ٹرمینل کی طرف the potential change is positive جیسے کہ یہاں پہ میں نے کہا پہ سیکیویشن میں second ہے if the source of emf is traversed from positive to negative terminal اگر یہ نیگیٹیو سے پوزیٹیو ٹو نیگیٹیو ٹرمینل جائے پوزیٹیو ٹرمینل جائے پوزیٹیو ٹرمینل جائے پوزیٹیو ڈیفرینس نیگیٹیو تھرڈ میں ہی ہیں یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اگر source of emf نیگیٹیو سے پوزیٹیو ٹرمینل کی طرف جائے تو potential change positive ہوگا second point یہ ہے کہ اگر source of emf travel کرے positive to negative terminal تو potential difference negative ہوگا if the resistor is traversed in the direction of current the change in potential is negative اگر resistor the current کی طرف move کرے گا تو potential difference negative ہوگا fourth point if the resistance is traversed in the opposite direction of current the change in potential is positive اور اور اگر یہ resistor travel کرے opposite direction of current پہ تو change in potential difference positive ہوگا یہ ہمارے پاس بچے four points ہے اس کے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے بچے اچھا جی تھوٹا سا ایک ٹوپک ہمارا رہتا ہے کہ describe the procedure for solution of circuit problem تو یہاں پہ procedure of solution of circuit problem میں دیکھیں the following step should be used in solving the circuit problem by use of creature force first draw the circuit diagram سب سے پہلے ہم circuit diagram draw کریں گے جیسے کہ یہ ہم نے draw کی ہوئی ہے second ہم نے کہنا choose the loop in such a way that each resistance is included at least once in the selected loop ٹھیک ہے اچھا جی third point ہے ہمارے پاس assume the current in each loop all the loop current should be in the same sense ٹھیک ہے same sense fourth point ہے ہمارے پاس write the loop equations for each loop for writing each loop equations the voltage change across each component is positive if traverse from low to high potential and it is negative if it is traverse from high to low potential اچھا write کرنی loop equation ہر loop کے لیے write کر جب ہم یہ loop equation write کریں گے تو جو وہ change ہوگا ہر components میں سے وہ positive لیں گے اگر یہ low to high potential کی طرف traverse کریں اور اگر یہ negative سورت لیں گے اگر یہ traverse کریں high to low potential کی طرف پھر last میں جو fifth point describe دیکھیں solve these equations for unknown quantities ہاں means اس سے انوکیشنز کو unknown quantities کے لیے solve کریں جیسے کہ ہم نے اس ٹوپک میں کیا ٹھیک ہے بچے یہ سارے five کے five points ہم نے یہاں پہ اس ٹوپک میں اپلائی 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 کیے ہے ٹھیک ہے جب آپ بچے ان کو اچھے سے read کریں گے mathematically آپ ان کو sort out کریں گے ان کی ڈائیگرام آپ اچھے سے بنائیں گے تو یہ 19 questions تو آپ کو ایسے ہی سمجھ آ جائے گا کیونکہ یہ steps آپ کو بتایا ہوئے procedure بتایا ہوئے ہیں for of solution of circuit problem کو یعنی circuit problem کو آپ کیا سے sort out کریں گے تو آپ اس کو easily بچے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچے میرے بچے آپ کو یہ دونوں ٹوپک سمجھ آ گئے ہوں گے جو ہم نے کیا ہے آج کے lecture میں ہم لوگوں نے creature first rule کیا ہے یہ دیکھیں اس کی simple سی ڈائیگرام ہے اور second ہم نے creature second rule کیا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں رولز اچھے سے کریں اور اس کی points بھی ہم نے کیا ہے procedure of solution of circuit problem کی کون کون سے five points ہیں ٹھیک ہے بچے میرے بچے آپ کو یہ topic سمجھ آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ previous topics بھی complete کر رہے ہوں گے تاکہ آپ اپنی syllabus کو اچھے سے complete تاریل کر سے گئے یہ دیکھیں گے ٹھیکریٹ کر سے گئی ۔ ۔ ، ، ۔